سولہ سال بعد قبر کے اندر کا جو منظر دیکھا لوگوں نے یقین جانیے روح کو تڑپا دینے والا ہے ایک ویڈیو جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شہید جو سولہ سال قبل انتقال کر گیا سولہ سال پہلے جس کی وفات ہوئی سولہ سال پہلے جس کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو سولہ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سولہ سال بعد سلاب کی وجہ سے یا پھر بارشوں کی وجہ سے اس کی قبر بیٹھ گئی تو لوگوں نے اس کی باڈی کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کا یہ فیصلہ کیا علماء سے اجازت لی علماء نے اجازت لی اس بارے میں تو لوگوں نے جب اس کی قبر کھدائی کی قبر کشائی کی تو اندر جو مناظر دیکھے یقین جانیے روح کو تڑپا دینے والے ہیں اندر لوگوں نے کیا مناظر دیکھے کس حالت میں اس شہید کو دیکھا آئیے ویڈیو دیکھئے سبحان اللہ یہ سولہ سال کے بعد یہ قبر کشائی کی گئی اور اندر سے جو ہے یہ باڈی کو نکالا گیا تو کس حالت میں تھی یہ باڈی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی نورانیت ہے اور بالکل ترو تازہ چہرہ ہے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ شہید جو ہے یہ نوجوان جو ہے وفات پا چکا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ سو رہا ہے نیم کی حالت میں ہے سبحان اللہ سائنس کے مطابق تو انسان بارہ مہینے کے بعد انسان کی ہڈیاں تک قبر میں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر جدہ جدہ ہو جاتی ہیں لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہے اللہ جسے باقی رکھنا چاہے اب یہ ساتھ ساتھ شیر پڑھنے کو دل کر رہا ہے کہ جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا یہ اشعار آپ نے بارہا مرتبہ سنے ہوں گے لیکن یہ جو منظر ہے یہ ان اشعار کی آکاسی کرتا ہے کہ سولہ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی باڈی بلکل سلامت ہے اسے خراش تک نہیں آئی ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کو سولہ سال پہلے قبر میں دفن کیا گیا تھا بلکل نہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی سلامتی والی بہت نصیب فرمائے اللہ ہمیں بھی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا کومنٹ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ